داستانِ سکینہِ پرنجو ہر دارے گارے کیسے کیسے ستو داستانِ سکینہِ پرنجو چار سالہ یتیمہ کو بعد پیزر کھرچی کرے اشتی آنے گئے دربادر ہائے وہ نننے باچی وہ طول سفر شام و پوفا کی پرخار وہ رہ گزر ہوگا اے زخمی کاٹوں سے دو نفات داستانِ سکینہِ پرنجو ہر دارے نگانی پہ لکھتے پھل داستانِ سکینہِ پرنجو داستانِ سکینہِ پرنجو کان زخمی ہوئے گوشوار چینے چلتے چلتے روکی تو تماچے لگے کسے شکیوں کرے درد کیسے کہے اب نہ بابا نہ اممو نہ باہی جائے اب نہ بابا نہ اممو نہ باہی جائے ایک بھائی بھی ہے تو سیرے ستم داستانِ سکینہِ پرنجو ہر دارے نگانی پہ لکھتے پھل داستانِ سکینہِ پرنجو داستانِ سکینہِ پرنجو جو رہ گیا عرشانِ کٹے وکرم میں چچا اور ایک برسہ گرم سے بھائی چھکا باکے سر پرنجو بابا کا سایا جاگا ساتھ خیموں کی ایسی گھر کا جھولا جایا ساتھ خیموں کی ایسی گھر کا جھولا جایا ہر دارے نگانی پہ لکھتے پھل داستانِ سکینہِ پرنجو ہر دارے نگانی پہ لکھتے پھل داستانِ سکینہِ پرنجو داستانِ سکینہِ پرنجو آخ خیموں میں آدھا لگاتے رہے مالوں سے باب سارے جلاتے رہے ننے بچوں کو ذر لگاتے رہے شمرے کے کونسا جا دکھاتے رہے شمرے کے کونسا جا دکھاتے رہے دیکھا میں ذر میں بچین باکش میں لوں داستانِ سکینہِ پرنجو ہر دارے نگانی پہ لکھتے پھل داستانِ سکینہِ پرنجو داستانِ سکینہِ پرنجو قید خانے میں آسو بابا آتی رہی اپنی بیتی مصیبت سناتی رہی بامو دے میں نے کرکے گھلاتی رہی اپنے بابا کو رو رو بلاتی رہی اپنے بابا کو رو رو بلاتی رہی